ومن اسمه دواء وذکره شفاء و اولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین و اکملا ایمان المسلمین والمؤمنین ببلایت علی انمیر المؤمنین علیہ السلام و سلات والسلام والتحییت والکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصفة الامجد المحمود الامد ععنق بالقاسم محمد عباد اللہ علیہ وسلم وَعَلَىٰ اَوْسِيَائِهِ لَا سِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الَّرَذِينَ وَرُوحِ وَا رَوَحُ الْعَالَمِينَ لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَى وَاللَّعَنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق الله العلی العظيم السلام عليكم حضان اگرامی یہ سلسلہ مجالس یہ اشراء نو مجالس آپ کی خدمت میں مطالبش کرنے کی کوشش کرتا رہا اور یہ سلسلہ کی آخری مجلس ہے خدا ورن مطال بہت خوبصورت انداز سے تمام انسانوں کو کہہ رہا ہے اے انسانوں اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں بھی خلق کیا ہے تم سے گزشتہ امتوں کو بھی خلق کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاكِي تم متقی بن جاؤ تو بندگی الہی سے انسان متقی بنتا ہے اللہ کی بندگی کرنے لگے تو انسان متقی بن جاتا ہے تمام چیزیں نماز یہ روزہ یہ تمام عبادات یہ اتداری یہ سب انسان کو متقی بناتی ہیں میرا جو انوان رہا اسی کو مکمل کروں گا چند میں کنکلوجن کل دیکھ چکا ہوں لیکن چند ایک مطالب آج سن لیجی کہ سرورہ کانا تو جہاں ندام دیا اس میں سلف اکاؤنٹی بلیٹی احتساب نفس بہت ضروری ہے کئی افراد ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں محلت مل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ محلت اللہ کی رضایت کی علامت جبکہ اللہ محلت دیتا ہے کہ انسان توبہ کر لے نہ اس لیے کہ انسان اور گناہ کرے والا عمیر صلی اللہ علیہ وسلم نہ جو بلغہ میں فرماتے ہیں الحذار الحذار بیویر بیویر یعنی ہشتار باش وارننگ بیویر ڈرو اس بات سے فَإِنَّهُ قَدْ سَتَر کہ اللہ اتنے سطر اتنے پردے ڈالتا ہے کہ انہو قد غفر کہ انسان سوچنے لگتا ہے اس نے معاف کر دیا ہوگا وہ گناہوں کو چھبا رہا ہے یہ علامت نہیں کہ معاف کر دیا وہ محلت دے رہا میں نے وعدہ کی ایسا کہا ایک برادر نے مجھ سے یاد دہانے بھی کرائے کہ آپ نے پرسو کہا تھا کہ پیش کروں گا جناب زینب سے مطالق میں نے کہا کل مکمل کر دوں گا آپ جناب معصومہ کا بھی ہے کئی متعدد موضوعات جمع ہو گئے ہیں مجھے پیش کرنا مکمل کرنا بیویر نے اپنے خطبے میں ایک آیت تین آیات کی تلاوت کی لیکن یہ آیت بہت ضروری ہے یہ کافر کبھی نہ گمان کریں کہ ہم انہیں محلت دیتے ہیں کہ ان کے لئے یہ بھلائی ہے اللہ کہتا ہے بے شک کہ ہم انہیں محلت دیتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کر وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ اور ان کے لئے بڑا زلت آمیز عذاب ہے جناب زینب کہاں یہ آیت تلاوت فرما رہی ہے یزید کے سامنے بہت سے سدام بہت سے فرعون بہت سے نمرود بہت سے شداد کتنے ظالموں کے نام ہیں بہت سے سدام بہت سے فرعون سوچتے یہ ہیں کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے اتنے عرصے سے حکومت میں ہوں کوئی پکڑائی نہیں جناب زینب کبرہ سنداز سے خطبت میں فرما رہی ہیں اوہ یزید یہ نہ سوچ کہ اللہ تجھے محلت دے رہا ہے تو تُو عزت سے ہے اور ہم قیدی کھر رہی ہیں تو یہ ہماری لئے ذلت ہے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ جو رسی ہے جب وہ کھیچتا ہے تو بہت سخت عذاب دیتا ہے وَلَهُمْ عَضَابُ مُحِنِ یہاں میں تفسید دیکھنا چاہا المجان ومتعدد تفاصیب میں نے دیکھی ہیں جلیلی میں نے کہا تھا کہ تفسیب یہ اور یہ اس آیت کی مختصر سے تفسیب سن لی جائے گا بعض مفسرین نے بحث یہ کی ہے کہ وہ اپنے اور زیادہ گناہ کریں تو پہلا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے بعض اللہ گناہ زیادہ بڑا ہوگا عذاب کیا ہے اللہ کی طرف سے تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں اللہ انہیں محلت دیتا ہے کہ یہ گناہ کریں گے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں زیادہ گناہوں کے لیے بعض کہتے ہیں نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کئی مرتبہ بڑے گناہ کے لیے محلت دینا یہ خود ایک عذاب ہے مجھے نہیں معنوم میں نے یہ بڑا کو پہنچا ہے کئی افراد ایسا گناہ کر لیتے ہیں کہ وہ ایک حدیث ہے امام میں کتاب کا نام ہے چار ہیں الامالی عمالی املا سے ہے جو امام یعنی لکھائیں ہیں شیخ صدوق کی الامالی ہے شیخ مفید کی ہے سید مرتضی کی ہے اور شیخ توسی لوگ ہیں اب تک حدیث ہی گناہ رہی ہے احادیث ہیں اس میں شیخ توسی کی الامالی میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے روایت ہے اس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں جو کسی مؤمن کے اندر کوئی عیب تلاش کرے تاکہ اس کو لوگوں کو بیان کر سکے اس کو بدنام کر سکے وہ تب تک نہیں مرتا جب تک کہ خود اس گناہ کا مرتقب نہ ہو جائے تو اس مؤمن کو اس گناہ کی وجہ سے جب مؤمن تلاش کرتا ہے تو پھر وہ بھی اسی گناہ کا مرتقب یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے لوگ ہیں میرے ساتھ گناہ تین طرح کے ہیں کچھ گناہوں کا عذاب صرف دنیا میں ہیں کچھ گناہوں کا عذاب صرف آخرت میں ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ ہے بعض گناہ ایسے ہیں جن کا دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ آزاب تو اب آخرت میں جو عذاب اللہ دے گا دے گا دنیا میں عذاب یہ ہے مؤمن کے ساتھ نسبت دینے کا کہ وہ خود بھی اسی گناہ میں ہی مرتقب ہو جاتا ہے اس گناہ کا یہ اس سے بنا عذاب کیا ہو کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ وہ معصومین کی تظہیر کرنے کے بعد دیکھیں یہ ایک جمعہ پیش کر رہا ہوں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ احترام کے دائرے میں رہ کے یہ جمعہ پیش کر رہا ہوں پہلے دن کوئی معصوم کا گساخ نہیں بنتا شروع مؤمن کی بھی احترامی سے ہوتا میری بات پہنچ نہیں ایک مومن کی بہترامی کرتے کرتے اتنی جررت پیدا ہو جاتی ہے پھر ماں باپ کی تحرین کرتا ہے پھر کرتے کرتے اور بزرگوں کی پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر معصوم کی جسارت کرتا ہے تو گناہوں کے بھی درجات ہیں جیسے نیکیوں کے درجات ہیں ویسے بھی گناہوں کے آخرت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے قرآن کے الفاظ ہیں بغیر حساب الفاظ ہیں اردو میں بھی سمجھ رہے ہیں لوگ ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے بغیر حساب اور کچھ کے لئے اللہ نے عذاب بھی رکھا ہے کچھ جہنم میں جائیں گے بغیر حساب اور اس کے کہیں پروند دکار ہے تو حساب کتاب ہی نہیں اللہ کا کہہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جہنم میں ویسے ہی جائے گا بغیر حساب کتاب کے تو جتنے کلہ کار ہوں گے بغیر حساب کتاب کی جہنم اور کچھ اتنے نیک ہوں گے اللہ کہے گا ان کے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے جیحور جنابہ سلمان حضرت سلمان فارسی رجیلا جنابہ عبد الظار یہ معصومین کے لیے نہیں ہے ان کے تو صدقے میں جنت بٹے گی ان کی عداوت کی وجہ سے جہنم ملے گی کب کچھ لوگوں گے بغیر حساب یہاں تک الفاظ ہے بعض حدیث میں لا ينظر اللہ علیہ یعنی بعض ایسے کنگار ہوں گے جن پہ ادھا دیکھے گا بھی نہیں لا ينظر اللہ علیہ یعنی کا مطلب اللہ الرحمت کی نظر نہیں ڈالے دیکھے گا بھی نہیں زیادہ سخت تو نہیں مجلے سے آپ نے لازم دن میں سارا عذاب یہی پر پڑھ دیا ہے ممنون قبلہ شبہ کی سید و سلامتی کے لیے بابا عزب بلند صلی اللہ بابا عزب بلند صلی اللہ بابا عزب بلند صلی اللہ حضان اگرامی ہمیں ایک کوشش ہے کرنی ہے میں ایک پتہ پیش کر دوں نوجوانوں اور بچوں سب کے لیے بلکہ ہے جن کو روز قیامت میں غیر حساب جہنم میں چلے جائیں گے مختلف طبقات ہیں ہمیں زیادہ دشمنانہ نحلی بیت کے طبقات ہیں لیکن ایک طبقہ جس کے لیے ہے روز قیامت بغیر حساب جہنم میں جائے گا وہ ہے آقے والے جائیں اگر کسی کو ماباپ آق کر دیں تو اللہ کے کہہ اب اس کے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے یہ ماباپ نہیں آق کر دیا اس کا حساب کتاب نہ کرنا تو پروردگرہ کیا کرکہ اس کو سیدھے جہنم میں ڈال دو بغیر حساب کتاب کے دنیا میں بعض وقت راضی ہوتے ہیں مرنے کے بعد ناراض ہو جاتے ہیں بعض وقت دنیا میں ناراض ہوتے ہیں مرنے کے بعد راضی ہو جاتے ہیں دونوں ہوتے ہیں تو ماباپ کو ہمیشہ راضی رکھے توجہ رحمت میں کی قرآن کریم کے ایک آیت چھے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ نے اپنی عبادت کے حکم کے فوراً بعد والدین کے ساتھ میکی کو حکم دیا چھے مابا فرماتے ہیں یہاں ظاہری والدین سے مراد وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین سے مراد ہیں ماباپ اور باطن میں مراد ہیں محمد و عالی علیہ السلام نہیں سارا مجمع نہیں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں مولا فرماتے ہیں یہاں باطن میں اس کے مراد ہے اللہ کی عبادت کے بعد رسولِ خدا اور علیِ مرتضا کے فرمہ بردار رہنا کم ہونا کوئی دلیل کب پہنبر السلام کی حدیث ہے اَنَا وَعَلِيُنْ اَبَوَا حَذِهِ الْعُمَّا میں اور علی امت کے باپ ہیں جو باپ کا نافرمانو پھر وہ بغیر حساب محمد و عالی محمد و عالی محمد و عالی محمد و عالی سواجو بھر بارے زینے کی رامی زینے کی رامی یہ جو نظام دیا ہے سرورِ کائنات میں اس میں کچھ حسیوں پہ کومپرومائز نہیں کچھ حسیوں پہ کومپرومائز نہیں ہے ان میں رسولِ خدا اللہ کے بعد سب سے پہلے اچھا دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے لئے کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھیں میں اپنے لئے کچھ کہوں نہ تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں شاید تکبر ہو شاید نکھاوا ہو شاید ریاکاری ہو پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں توجہ لیکن جب معصوم اپنے لئے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بڑھائی نہیں ہوتی کیونکہ معصوم ریاکاری سے تکبر سے پاکھ ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے رسولِ خدا اپنے لئے کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے علیہ متضا اپنے لئے ایسا کہیں کیوں نہیں ہو سکتا بھئی تب نہیں ہو سکتا جب وہ ہمارے جیسے ہو تو پھر ایسا عقیدہ نانا رکھو محمد ہم جیسے کہتا ہے کہ ان کا دوتبہ کچھ اور ہے جب وہ کہیں کہ جب تک تم میں سے ہر آدمی اپنی جان سے اپنے مال سے اپنی اولاد سے زیادہ مجھے نہ چاہے تب تک وہ پورا مومن نہیں ہے مومن ہے کامل ایمان نہیں ہے ایمان کامل ایمان کامل کے لئے ضرورت ہے اپنے جان مال ہر چیزے یہ کیوں ہمارے لئے اتنا ملا مسئلہ کہ کوئی جنگ سے بھاگیا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں یہ جنگوں سے بھاگنا ہمارے لئے اتنا بڑا ایشیو کیوں ہے فروع دین میں پہلے ہیں نماز پھر روزہ آج زکاة ہومز جہاد میں چھٹے فروع دین سے بھاگا بچارا اور صبح شام ہو رہی ہے بتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں لوگ ہیں میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو یہ چھٹے فروع دین سے بھاگا کیوں یہ عام جنگ سے نہیں بھاگا یہ پیمبر کے سامنے بھاگا ابھی بھی مجمع نہیں ہے عزیزانہ گرامی پیمبر فرما رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے اپنی جان مال اولاد سے زیادہ پیمبر سے محبت کرنا جو پیمبر کو چھوڑ کے بھاگے وہ کہہ رہے یہ مرتے تو مردیں میں کو سبجوا اللہ نے کہا جو پیمبر کو چھوڑ کے بھاگے پھر اس پر میں نہ کشن نہیں بہت 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 بڑا مسئلہ ہے بہت 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 کے یہ جو میشور جملہ ہے یا سوشل میڈیا پی cảہ جنگیا پر چل گیا ہے میں اس کو ریپیٹ کروں گا انگی فرما کیا گیا میں انگی przemاد سنا رہے ہیں کہ جب پوچھا جناب مولا کہنا سے یا علی جب سب بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے کہ پہلے بھاگنے والوں سے بھاگے کیوں تھے پھر میں بتاؤں گا کیوں نہیں بھاگا تو انہوں نے بھاگنے والوں سے بھاگنے والوں سے بھاگنے والوں سے بھاگنے میں نے کسی کا نام نہیں لیا صحیح بخاری میں سارے نام لکھے رہے ہیں اس میں لکھا تھا کہ اس نے کہا میں پہاڑوں پہ ایسے دوڑا سے جیسے پہاڑی بکرے اتنی رفتار تھی کہ میرا پاؤں پڑتا تھا پہاڑ پہ دوسرا پڑتا ہی نہیں تھا ایک کاش اس زمانے میں بھی مسلمانوں میں کوئی ایسا ہوتا ہم میرے چندوں سے آگے رکھتے ہیں ایک پاؤں پڑھنا ایک پاؤں پڑھی نہیں رہا بہت رفتار سے تو کہتے ہیں کہ اتنی سانس مجھ اچانک پیچھے مسئل سو کسی کی کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو میری سانس اکھرنے لگی کہ پہنچ گئے مجھتے ہیں اب دو سب کیوں اتنا بڑا اشیر ہوئے میں لئے تو جناب مولا کہنا نے کہا سب سے پوچھو جو لوگ میدانے بہت سے بھاگے تو پوچھے بھائی آپ لوگ کیوں بھاگے تھے مات محمد محمد مارے گئے جس نے بھی لگایا تھا پہ شیطان ہی تھا کہ کسی شیطان نے نعرہ لگا مات محمد تو ایک نے کہا فر بھاگو رسول خدا مارے گا اب لڑنے کا فائدہ نہیں کہا یا علی وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑنے کا فائدہ نہیں جب پہنچ گئے کہ میں نے بھی یہی اعلان سنا چاہا میں نے کہا جی میں کیا فائدہ نہیں ہوں مولا امیر کا مقام ہی کچھ ہوا رہا ہے نظریہ ہی کچھ ہوا رہا ہے فکریں کچھ ہوا رہا ہے کوئی میچ نہیں کر سکتا بلندی افکار امیر المؤمنین سے اعلان اقرامی کہا آپ جینے کا کیا فائدہ جب رسول خدا نہیں رہے اعلان اقرامی یہ یہ جو آیات ہیں جو انہاں پہ زیادہ پر پڑھیں تو یہ تمام کے تمام ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ سیلف اکاؤنٹی بلیٹی مولا خود نحضہ لغا میں فرماتے ہیں اور اور مقامات پہ بھی ہے حاسبو قبل انتو حاسبو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا خود حساب کریں خود اپنا حساب کر شکتے ہیں کر شکتے ہیں میں اکاؤنٹن کے بعد جانے سے پہلے خود میں تو انسان تھوڑا بہت حساب لگا دیتا ہے پھر بعد میں بات کرتا ہے بھی اتنا ٹیکس بچوا دینا انسان خود اپنا حساب کتاب کر شکتا چلے میکس نہ بھی آتا ہو نا پھر بھی پتا ہوتا ہے اتنی نمازیں کرنا ہے اتنی دفعہ ماں سے کوئی ساخی چی چی پتا ہوتا ہے انسان کبھی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے ہوتا ہی ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں اپنے ایپ نظر آئیں دوسروں کے ایپ تلاش کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اپنے ایپ تلاش کرنا مشکل کام ہے تلاش کر بھی اگر انسان لے تو پھر انسان کہتا ہے نہیں ہو کا نہیں سائکالوجی کے پورے سٹڈی ہے امریکہ کے بہت بڑے سائکالوجس کے وہ کہتا ہے کہ کئی مطلب لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے واقعا دھوکہ کھا لیا بزنس میں مجھے آدمی نے دھوکہ دے دیا ہے کہ میں نے نہیں نہیں پھر دوبارہ انویس کر لیتا ہوں دھوکہ نہیں ہوا میرے ساتھ میں کیسے ہو سکتا دھوکہ کھا لوں وہ کہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود ہی دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ میں دھوکہ نہیں کھا رہا آپ لوگ تو پریشان ہو گئے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ ساتھ ہوا ہوگا میں تو بات کر رہا ہوں بہت سے لوگ عقیدہ کے معاملے میں دھوکہ کھا لے رہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں غلط عقیدہ رکھیں زیادہ تب دنیا خدا کو نہیں ماننے اور پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیں کیا پتہ خدا نہ ہو مولا عمیر سے کس نے ملہد نے کہا یا علی اتنی زحمتیں اتنی مہمتیں اتنی نمازیں اتنی زکاة یہ سارے پوری پوری رات آپ لوگوں میں خیراتے بات پھر رہے ہیں چھپ چھپ کے کیا فائدہ خدا تو رہنی مولانا کہ ایک لحظے کے لیے میں تیری بات مان لیتا ہوں خدا نہیں ہے اب ایک لحظے کے لیے تو میری مان لے بتانے لوگ ہیں یا نہیں ایک لحظے کے لیے میں تیری مان لیتا ہوں خدا نہیں ہے کیا ہوگا کچھ نہیں دونوں مر جانگے ختم کہا چھپ ایک لحظے کے لیے تو میری مان لے خدا ہے پھر کیا ہوگا کہا پھر تو مجھے بہت مار پڑے گی پھر آپ ہی آپ ہوں گے پھر میں تو کوئی نہیں ہوں مولانا کہا اسی خوف سے ہی مان لے کہ اگر ہوا خدا تو پھر تیرا کیا ہوگا بتانے لوگ ہیں یا نہیں نہیں پہنچا سکا بھئی چھوڑی سی توجہ کر لیسے گا دیکھیں اگر ایک بچہ بھی باہر سے آگے کہنا باہر آنگ لگ گئی ہے آپ میں سے کوئی جائے گا کچھ لوگ چلے جائیں گے کچھ لوگ ہیں بچہ ہے کیا سننا توجہ ہو کہ چھوٹی موٹی آگ ہو گی بچہ کہنا کچھ لوگ ہیں نہیں جا کے دیکھو بچہ اگر ایک چھوٹا بچہ دوسرا آ جائے باہر آ گئے کچھ لوگ کہیں گے بھئی اب جا کے دیکھو دو بچے ہو گئے اتنے میں تیسرا چوٹھا پانچوہ دس پندرہ بیس بچے آ جائے لوگ ہیں جا کے دیکھو بچے کوئی بچے بار بار آکے کہنا باہر آ گئے اور اگر سوال لاکھ انبیاء ایک امان اور اعترین لا الہ الا اللہ تو کچھ تو سوچو اگر وہ ہوا تو کیا ہو گیا محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ والا امیر کہتے ہیں سوال لاکھ پاک انبیاء سب کے کردار پاک کسی نے پہ یہ الزام نہیں لگا ہے پیسے کھا گیا چھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا کردار سنی نہیں تو شرابی نہیں نہیں کوئی الزام نہیں کردار پہ صرف ایک الزام لوگوں کو گلاؤں سنو کر رہا تھا ہر آدمی یہ نہ کرو گانے نہ سنو یہ نہ کرو یہ لوگ روکتے تھے تو مولا نے کہا کہ اگر ایسے ہی لوگ آکے تمہیں بتا رہے ہوں خدا ہے بتا نہیں لوگ ہے یہ نہیں پھر مولا جناب حضرت محمد حنفیہ اپنے بیٹے سے رسید کرتے ہو کہتے ہیں اے بیٹا محمد حنفیہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا نا لا اتت کا رسول ہے تو وہ بھی اپنے رسول بھیجتا پتا نہیں لوگ ہیں یہ نہیں بھر سارے مرسلین آگے ایک ہی واقع ہے لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے کہ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا وہ کہتا ہے یہ اپنے آپ کو منوارا میں بھی منوارا وہ بھی رسول بھیجنا شروع کرتا کسی اور کے رسول کا نا آنا بتا رہا بس ایک ہی ہے جملہ کے اہدو میں نے تھی تمہیں بابی جملہ سنیں گے تو حضرت علیہ کرامی اگر مولا علی کے علامہ کوئی اور مولا ہوتا تو پیامبر اس کے بھی بتاتے ہیں اسی صحابی کا نام نہ لینا بتا رہا ہے کوئی علی جیسے نہیں قام بتا رہا ہے صحابی کا نامipped صلبی جا acomح Act حضرت علید nak حضرت علید حضرت علید حضرت علید حدرت علید بھئی ہمارے بھائیوں کا تمام کے تمام مسلمان بھائیوں کا صرف ایک ہی بات ہے کہ میں نصر حولانہ کسی کا اعلان نہیں کیا جہاں نشینی چلے اور یہ جو کہا ہے من کن تو مولا فہدہ علیہ وآلہ پہلے تو کہتے تھے یہ نہیں یہ تمہاری کتابوں میں ہی ہمارے بڑے بڑے علماء نے لکھا ایک سو چوبیس جگہ پہ بڑے بڑے صحابہ سے روایت اتنے بڑے بڑے صحابی جو خودی خلیفہ انہوں نے بھی کہا انہوں نے بھی روایت کی ہے پہنبر نے فرمایا غزر میں من کن تو مولا فہدہ علی مولا وہ کہتے ہیں مولا اس معنی میں نہیں اس مجھے بس جس بھی معنی میں ہو ہم مولا علی کو مٹرو کر لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے تم یہ بتاؤ رسول خدا کو کس معنی میں مولا ماندو یہاں کتنے پاکستانی کو رہا ہاتھ دکھائیں گے کاؤنٹنگ کر لے تو پھر اس کے بعد بات کہتا ہوں کوئی نیوز دیکھ رہا ہے پاکستان کی آج کار دیکھ رہے ہیں میری انڈین بھائی کہہ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں اب پاکستان نے نا آج کال انہوں نے کہا کہ مختلف پارٹیاں بنا لی ہیں اشارہ سے لوگ سماتے ہیں خلائی مخلوق سیاسی پارٹیاں بھی ہیں اس میں مذہبی سیاسی پارٹیاں بھی بن گئی پارٹی پر تجزیہ نہیں کروں گا بہت خطرناک تو ایسی میں خطرناک بات کروں نہیں تو کوئی پارٹی والے ایک نعرہ دے رہے ہیں آپ نے شاید سن رکھاؤ گا غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام نعرہ بہت اچھا ہے سننا آپ نے تو جواب کیوں نے دیا جواب دے دیتا ہے جو ہی سوڑی سی حوصلہ غلام ہیں غلام ہیں چودہ سو سال سے ہم بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں ساری امت غلام ہیں سارے صحابہ غلام ہیں سارے تابعین غلام ہیں سارے علماء غلام ہیں محدثین غلام ہیں قدباء غلام ہیں تباہ تابعین غلام ہیں سارے علام رسولِ خدا مولا مولا اور پیوبر خود فرما گئے جس جس کا مولا مولا حیدی فرما رہے ہیں حیدی فرما رہے ہیں تباہ تابعین فرما رہے ہیں حیدی فرما رہے ہیں جس جس کا میں مولا ہوں من ہے نا من ہے موصول ہے یہ اپنے دامت سے کسی کو جانے نہیں دیتا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے اہلی مولا ہوں یہ نہیں کہا جو میرے سامنے ہیں صرفینی صحابہ کا بعد میرے کوئی خلیفہ بن جائے ہر ایک جس جس کا میں مولا ہوں اور رسول خدا صرف صحابہ کے مولا ہے توجہ رسول خدا حضرت آدم کے بھی مولا حضرت نو XI کے بھی مولا حضرت عبرحیم XI کے بھی مولا اسمائیل و اسحاق و یاقوب کے بھی مولا یوسف و ایم کے بھی مولا موسیٰ و شعیب کے بھی مولا حارون و ایم کے جناب زکریہ جناب یہیہ جناب عیسیٰ سب کے مولا اب نہ پوچھنا دلیل کیا ہے علی انبیاء سے افضلہ مولا دوست کے معنی میں اردو میں کہتے ہیں دوست فارسی میں کہتے ہیں یار پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں اردو والا یار آ رہا ہے فارسی میں کہتے ہیں دوست کے معنی میں اچھا دوستوں کی کیا بیعت ہوتی ماتا نہیں لوگ ہیں یہ نہیں اردو والا اگر اولا بتصرف کے معنی میں ہوتا بیعت ہوتی ہے بیعت نبی اور امام کی ہے دوستوں کے نہیں ہوتی میں جانے کے نامی رسول خدا کا بیعت لے نہ بتا رہا کہ میں بیعت جب تک سب بیعت نہ کر لیں جب آپ نے اعلان گینا من کنتو مولا تو جناب امین کو دوروں ہاتھوں پہ نکم فہازا علی مولا فہا صوال لاکھ صحابہ کا مزمع تھا سب تو دنہیں دیکھ رہے ہیں ایک دارہ سے پوچھا آپ وہاں غدیر میں تھے کہا تھا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ میں دور تھا کہتے ہیں کتنے دور تھے دل سے دور نہ ہو لیکن کچھ لوگ خانہ کعبہ کے پاس ہوتے ہیں اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں کچھ لوگ ہیں یا نہیں کچھ لوگ کعبے سے بہت دور ہوتے ہیں اللہ سے بہت پاس ہوتے ہیں پتہ نہیں میرے مادر کو حضر رہنے پاس اور میں بہت دور تھا ان سے کہا بھی آپ تو سب سے آگے بیٹھے تھے آپ نے تو خود ہی کہا تھا بخن بخن آپ نے تو دیکھا تھا نمبر بہت انچا تھا تو وہاں پہ اس وقت دھوپ بہت زیادہ تھی آنکھیں اٹھنے رہے تھے مجھے نہیں پتا سورج کی روشنی زیادہ تھی یا مولا علی کے چہرے کا نور زیادہ تھا مجھے نہیں پتا سورج کی رامی وہاں سب نے سنا رکھ مطبہ سب نے جو سب سے آگے ساتھ تھے انہوں نے کہا بخن بخن لکا یبنا ابی طالب علی نے کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹھے آپ کو مبارک ہو اسبحتہ مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ آج آپ میرے اور ہر مؤمن مرد و زن کے مولا بن گئے یار نہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں یہاں مولا بن گئے تو جانے گرامی ایک مطبہ انہوں نے دیکھا مبارک پہتی کہا یا رسول اللہ آپ جائیں وہاں نے کہا نہیں اجازت نہیں جب تک سب بیعت نہ کر یعنی انہیں جانے کی جلدی چھ آپ نے فرمایا جب تک سب بیعت نہ کر یا رسول اللہ اتنا مجمع اگر آپ روکیں گے کئی دن لگیں گے بیعت میں آپ نے فرمایا مجھے پروانے کہ یا رسول اللہ اگر ان سب کو روکیں گے کھلانا پھلانا آپ کو پڑے گا کہ علی کے نام پہ میں اپنے انداز سے پیش کروں اگر علی کے نام پہ کھلانا ہو تو قیامت تک کھلاتا رہوں گا یا رسول اللہ سب کیسے ملاری آپ پہ کہا کھلاؤں گا کہا یا رسول اللہ یہ ہم پانی نہیں ہیں کہا کھوان کھو دو جس نے کہا یا رسول اللہ کھوان کھودا ہے پانی کھا رہا ہے برنکے بل نہیں ہیں میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں میرے پاس لاؤ سردر کہنا آتا ہے لو آپ دہن ٹالہ کا پی کر دیکھو میچھا تھا میں جلیلی پیش کر رہا ہوں اتنی جلدی کھوان نہیں کھودا تھا کچھ لوگوں کو وہاں مصرف رکھا یہ سعادیشوں سے باز آ جائیں چیز میں گوئی ہیں شروع کر دیں تو دیکھ مرتبہ آپ نے ورمایا کہا بیک پانی کہ یا رسول اللہ کھانے کا اتنے لوگوں کا انتظام کا میری اونٹنی کو نہر کر دو پیمبر اسلام نے اپنے ہر ہر جانور کا نام یعنی اتنی پروازی ہے آج لوگ اپنے پیٹ کا نام لگتے رسول خدا نے اپنے ہر جانور کا نام رکھا تھا پہلے نہیں لوگ ہیں یا نہیں اپنے امامے کا نام تلوار کا نام جانتے تھے میرے بعد لوگ نام رکھیں گے میں خود کیوں نہ نام رکھ جاؤ توجہ دھوڑے کا نام رکھا المیمون اونٹنی کا نام رکھا قصرہ سب کو کہ میری اونٹنی کو نہر کر دو کہ یا رسول اللہ اتنے مدمے کے لیے ایک اونٹنی کافی نہیں ہے جو کہ کئی اونٹنیاں چاہیے آپ نے فرمایا تمہیں یاد نہیں دعوت زلشیرہ میں میرے چچا نے سارے قبیلے کو ایک بھیر کی ران سے سیر کر دیا تھا جب ابو لہب نے پوچھا ابو طالب تم نے دعوت دے کے بھیر کی ران پکا لی ہم سب کی توہین ہیں ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکنا کھانے والا وہ صداروں کا تکبر تھا وہ کھانے پاتے تھے لیکن پورا بکنا لگ سے رہتے ہیں جناب ابو طالب نے کہا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ یہ ختم نہیں ہوگا کہ جب کھانے والے ہیں اور کھانا کم ہے تو ختم کیوں نہیں ہوگا تو جناب ابو طالب نے فرمایا میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا کہا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ یہ میری اونٹنی ہے تین دن تک بیعت جاری رہی کتنے دن تین ہی دن بیعت جاری رہی بیعت کرنے والے بیعت کرتے ہیں کہا کہاں سے شروع ہوگا یا رسول اللہ بیعت کہاں سے شروع ہوگی کہاں لیڈیس ورست میں اپنے انداز سے پشکا پھوں بیعت کہاں سے شروع ہوگی میرے گھر سے جملے کو سن لیجئے گا یہیں پہ کنسلوشن ہے آپ نے فرمایا بیعت میرے گھر سے کہاں آپ کی ازلاج ہیں کہاں خواتین بیعت کریں گی اب اہل سنت کی علماء نے لکھا کہ وہ کپڑا ہاتھ پہ رکھتے اور اس سے بیعت لیتے بیعت جاتے اور بعض علماء نے ہمارے یہاں پہ لکھا کہ بڑھ آئی ہے بعض نے لکھا کہ پانی زرف آپ زمین پہ رکھتے اس میں بیعت جاتے وہاں پہ آتی ہیں اور ہر خاتون آگے کہتی میں قسم کھا کے کہتے ہیں آپ کی بیعت پہ باقی رہا بیعت کے لیے تین اصول ہیں پہلی بات آپ کی اطاعت کریں گے دوسری بات آپ کے خلاف سازش میں حصہ نہیں لیں گے تیسری بات کہیں جنگ میں حصہ نہیں لیں گے بیعت لینے والا کہتا ہے میں پھر مدد کروں گا دوسرے جہاں پہ تمہیں ضرورت ہوئی پہلے مدد دوسرے ہر جگہ پہ ہدایت کروں گا اور پھر روز قیامت شفاعت کروں گا قوجہ لیکن اگر تم میں سے کوئی بیعت سے پھر گیا تو شفاعت میرے پاس ہے پھر شفاعت نہیں کروں گا اب سمجھ میں آیا قیمبر میں اپنے گھر سے اپنے گھر سے بیعت کی شروع کر رہا ہے کہ خبردار میرے گھر سے کوئی سازش نہ کرے علی کے خلاف سب بیعت کریں میرے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہ لینا ایزانی گرامی آج جو اصول سرور کائناتی کچھ ہسیوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ولایت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے سرور کائنات کے بعد ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم معصومین کے ماننے والے ہیں چہاردہ معصومین پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے بارہ اماموں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے جناب خاتونت جنت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ایزانی گرامی جو جناب سیدہ کو اور بارہ اماموں کو مانے گا رسول خدا کے بعد وہ ہمارے لئے محترم وہ جو نہیں مانے گا وہ اپنا حساب خود بھگتا ہے ایزانی گرامی یہ جناب سرور کائنات نے اصول دی ہے میرے بعد جنمعہ کا خطبہ بھی ہوگا جب تک میرے اوسیاء کے نام لے کے درود و سلام نہیں بھیجو گے نماز نہیں ہوگی محمد محمد ممبر میں نے آج دیر سے لیا تھا اگر آپ لوگ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میں نے ممبر دیر سے لیا سوار موجہ ممبر لیا تھا ایزانی گرامی کہیں پہ بھی ان حسیوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں اور سرور کائنات نے کہا نماز جمعہ قبول نہیں جب تک کہ نام لے لے کے درود و سلام نہ بھیجا آپ نے سننا ہے نا خطبہ و السلام و السلام علا یعنی سب کا نام لے کے درود و سلام کیوں اللہ نے قرآن میں کہنا سلو علیہ وسلم سلوات اور سلام دونوں اور ہم نے سلوات و سلام دونوں اس لیے رسول خدا کا اور ان کے اہل بیت کا نام لے لے کے درود و سلام بھیجنا نہ بھیجو تو خطبہ نہیں خطبہ قبول نہیں تو نماز قبول نہیں جن محمد و آل محمد کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہے دو رکت نماز قبول نہیں ایزانی گرامی بجمع کی توجہ ہے یہ نماز جمعہ دو رکت نماز جمعہ بغیر محمد و آل محمد کے درود و سلام کے نماز قبول نہیں تو کیا حکومت بنا لوگے قبول ہو جائے گے بغیر مولا علی کے حدر حکومت بنا ہوگے بغیر جناب سیدہ کے رضایت کے وہ راضی نہ ہو نظام بنا لو پھر جتنے مرضی ملک فتح کرتے جاؤ جتنا مرضی ٹریشری برتی چلی جائے اگر وہ راضی نہیں ہے تو حضرانی گرامی یہی گلے میں ٹاک بن جائے گا میں جناب معصومت پر بہت زیادہ مطالب سوچ کیا تھا لیکن میں جملے پیش کرنا چاہتا ہوں جناب معصومت قم ماز علماء محدثین کا یہاں تک عقیدہ ہے کہ خاندان اہل بیت میں چہادہ معصومین علیہ السلام کے بعد اہل بیت علیہ السلام میں سب سے زیادہ رتبہ اور مقام حضرت زیانب کبرا سلام علیہ وآلہ 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 کتنے دیرے بھی چلیں گے پائیں دس منٹ ہے بھئی سب سے زیادہ رتبہ حضرت زیانب کبرا بعض اور یہ اکثر ہمارے شیعہ فقہہ اور محدثین سب کا نظریہ ہے کہ جناب زیانب کے بعد جو تعریف بارہ اماموں نے جناب عباس علیہ السلام کی کی وہ کہتے ہیں ان بارہ اماموں کے تمام بیٹوں میں جو مقام حضرت عباس کا ہے وہ کسی کا نہیں حتی حضرت علی اکبر علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ مولا عباس کے بعد ان کا مقام تمام بیٹوں میں حضرت عباس سب سے زیادہ ان کا رتبہ مقام میں بارہ اماموں کے بیٹوں کے بعد بارہ اماموں کے بات نہیں کر رہا ہوں لوگ ہیں میرے سے بارہ اماموں کے بعد سب سے زیادہ رتبہ حضرت عباس علیہ السلام کا مردوں میں اور پھر حضرت علی اکبر علیہ السلام اور پھر میں اس پر بحث نہیں کرتا لیکن ایزانی کرامی کہتے ہیں جو حضرت عباس کا رضبار مقام وہ کہتے ہیں ایک ایک امام نے اور صرف آئیمہ نے نہیں خود جناب خاتون جنت نے کتنے بڑے بڑے فقہان ہیں جمعے لکھیں کہ بی بی نے کہا عباس ام البنین کے شکم سے میرا بیٹا ہے جناب عباس کا رضبار مقام بہت زیادہ مجھے تفصیل کا وقت نہیں بی بیوں میں کہتے ہیں جو سب سے زیادہ باعثمت اور بامنزلت بی بیاں ہیں جناب زینب اور جنابوں میں تو انہوں کے بعد تو انہوں کے علماء کہتے ہیں کہ جتنا آئیمہ اہل بیت علیہ مسلم نے جناب فاطمہ معصومہ قم کا تسکرہ کیا کسی کسی حتی ان کی بہنوں کا یہاں تک کہ تمام کے تمام فقہ جو کم مقدس میں ہیں آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ آئیمہ کی بیٹے بیٹیاں کہاں ہیں دو سو کے قریب بیٹے بیٹیاں ہیں امام زادگان تمام شیعہ فقہ متفق ہیں کہ جو رتبہ جناب معصومہ قم کا ہے کم مک کسی اور بیٹے اور بیٹی کا وہ رتبہ نہیں میں پڑھو یہ چند تھوڑے دیر کے لئے چلیں گے میرے ساتھ اگر ایک مرتبہ صلاح کر کے زحمت کر کے آگیا کہا جائیں گے اس جگہ نہیں ہے ادھر بہت جگہ ہے میں بہت زیادہ زحمت نہیں دوں میں بس پانچ سے دس منٹ کے زحمت دے رہا ہوں میں اس میں بخل نہ کیجئے گا تھوڑے ساتھ دیجئے گا حضرت معصومہ قم یہاں تک کہ آپ جائیں گے نا حرم میں جنابی بی بی معصومہ کے نام فاطمہ ہے اور یہ جو کہا گیا ہے نا کہ بی بی کی زیادہ من عرفہا حق معرفتہا جو بھی جناب معصومہ کی ان کی حق معرفت رکھتے ہو زیارت کرے اسے جناب سیدہ کی زیارت کا سواب ملے گا اور بی بی کی اور میرے متحر کو چھپایا گیا ہے بی بی کی اپنی وسیعت ہی نا کہ یا علی مجھے دفنانے کے بعد میری قبر کا نشان چھپا دیں جب میرا بیٹا مہدی میرا بدلہ لے گا تو پھر میرے بیٹے کو اجازت ہے کہ میری قبر کا نشان بتاتے تو علماء کہتے ہیں کہ حقیقت جناب سیدہ ہے اور ان کی ظاہری زیارت کا سواب چاہیے تو جناب معصومہ کی زیارت کریں اور جب جناب معصومہ کی زیارت جائیں تو وہاں پہ جمعہ لکھا یا فاطمہ اشفعی لی فل جنہ اے فاطمہ معصومہ میری جنہ کے لئے شفاعت کر دی جائے گا علماء کہتے ہیں یہ عام بی بی نے یہ اتنا رتبہ ہے کہ یہ شفاعت کریں گے اور ایک روایت میں ہے کہ اگر سارے شیعوں کی شفاعت جناب فاطمہ معصومہ کر دیں تو شفاعت قبول ہو جائے اب سوچیں جب بی بی کی بیٹی کا یہ مقام ہے پوتی کا یہ مقام ہے تو خاتون جنہ کی عظمت کیا ہو میں نے نہیں معلوم میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں چھوٹے امام کی بعض روایات میں ہیں کہ اگر روز قیامت مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ کھڑے ہوں اور حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کھڑے ہو جائیں شفاعت کے لئے تو سب لوگ ختم ہو جائیں گے ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہو کیوں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کو یہ رتبہ ملا جناب سرور کائنات کی خدمت کے نتیجے میں اور جو بی بی سرور کائنات جس کے لئے کھڑے ہو جاتے ہوں سوچیں ان کا حق شفاعت کیا ہوگا میری باتیں پہنچ رہی ہیں تو جناب فاطمہ معصومہ کے لئے بے انتہا اب جائیں گے تو وہاں پہ حدیث لکھی ہے سَتُدْفَنُوا مِنْ وُلْدِِ اِبْنَةِ يُقَالُوا لَهَا فاطمہ میری اولاد میں سے میری ایک بیٹی قم مقدس میں دفن ہوگی بے قم ان کا نام ہوگا فاطمہ مَنْ زَارَهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ جو میری اس پوتی کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گا اور یہاں تک امام الرجل کے حدیث ہے جو میری زیارت کے لئے آئے میری بہن کی زیارت نہ کرے میں اس کی زیارت قبول نہیں کروں کیوں بعض بہنوں نے بھائیوں کے لئے بہت قربانیاں دے ہیں وقت نہیں رہا بہت سی بہنوں نے بھائیوں کے لئے بہت قربانیاں دی ہیں تاریخ میں جنابِ موسیٰ کی بہن کلسوم کا میں نے اُزن کسی گھر کی مجلے سے پڑھا تھا وہاں تفصیل سے اب میں یہاں نہیں پڑھوں گا سب ریکارڈ ہوئی ہیں تفصیل سے وہاں سن لیجئے گا جنابِ کلسوم نے جنابِ موسیٰ کے لئے جنابِ موسیٰ کی والدہ نے کہا بھائی کے ساتھ ساتھ جاؤ تابوت میں رکھے بہا دیا تھا وہ ساتھ ساتھ گئیں اللہ کا اس بہن کا بھائی کے ساتھ ساتھ چلنا میل میں تابوت ہے اور بہن ساتھ چل رہی ہے اتنا پسند آیا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا پھور اسی توجہ یہ پہلی بہن دوسری بہن نام ہے صفیہ حضرتِ صفیہ کہتے لوگاں طور پر صفیہ تشدید کے ساتھ ہے صفیہ حضرتِ صفیہ پاک دامنا کون ہے؟ رسولِ خدا کی پھپی مولا علی کی پھپی بہن کس کی ہے؟ حضرتِ حمزہ کی حضرتِ حمزہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں حضرتِ صفیہ میں اب تھوڑا سا مسائد پر ہوں گا یہاں پہ میں وقت آزا لے گیا ہوں موضوع پہ مجھے کیونکہ لازمجلس ہی بہت سے مطالب تھے میں نہیں کنکلوڈ کر پا رہا تھوڑا سا وقت لوں گا میرا ساتھ دے دیجئے گا بس آخری مجلس ہے بس یہی سوچ کی مجھے معاف کیجئے گا اعلان اکرامی بے انتہا محبت سے بہنوں کو آپ جانتے ہیں بڑا مان ہوتا ہے بھائیوں میں بہنیں باپ سے بعض اوقات نہیں کہتے شہر سے نہیں کہتے بیٹے سے نہیں کہتے یہ خاتون لیکن بھائی پہ مان ہوتا بہت سے باتیں بھائی سے کہہ دیتی جنابِ صفیہ کو جنابِ حمزہ سے بڑی محبت تھی مکہ میں سب خواتین کہتی تھی صفیہ کو نہ رولانا عذیت نہ دینا یہ حمزہ شیر کا جو شکار کرنے والا حمزہ ہے اس کی بہن جب جنابِ صفیہ کو پتا چلا نا میرے بھائی حمزہ کو برچھی لگی احد میں یزید کی دادی معاویہ کی ماں نے ہندہ نے وحشی سے کہا تھا کہ رسولِ خدا کو مار دیں محمد کو مار دیں اس نے کہا انہیں نہیں مار سکتا کہ کیوں کہا ان کے چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں کہا پھر علی کو مار دیں کہا علی کی چاروں طرف نظر ہوتی ہے میں علی کو نہیں مار سکتا کہا پھر اب میں انکار نہیں سنوں گی حمزہ کو مار دیں کہا مار دوں گا لیکن ایک شرط ہے پوشت سے نیزہ ماروں گا سامنے سے نہیں حمزہ بوڑھے ہیں لیکن ایک وار میں دو ٹکڑے کر دیتے ہیں تو میں پیچھے سے نیزہ ماروں گا سینے سے نکال دوں گا ہندہ نے کہا ٹھیک ہے بس حمزہ کو مار دیں اس نے چھپ کے جنابِ حمزہ کو نیزہ مارا سینے سے باہر آگئے جب جنابِ حمزہ گرے نا تو اس وقت رسولِ خدا نے جنابِ مولا کائنا سے کہا یا علی جا کے دیکھیں ہمارے چچا کہاں ہیں میمبر کے دندانے ممارت پہ پتھر لگا تھا خون بہرہ تھا تو جنابِ مولا کائنا جب پہنچے تو رونے لگے چچا کی حالت دیکھی جانتے کہ اس نے کیا کیا تھا اس نے جنابِ حمزہ کا پھر کہا سینہ چاک کر ان کا کلیجہ نکال میں کلیجہ کھاؤں گی چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے کلیجے کو اتنا سخت کر دیا تاکہ کافرہ مشرقہ کے جسم کا حصہ نہ بنے اس نے موں میں لیا چبانے کے لئے ہے نا زیارتِ آشورہ وَبْنَا آخِلَةِ الْأَكْبَاد کلیجہ چبانے والی کے بیٹے پہ لانت ہو امائمہ کو ہندہ سے شدید نفرتی ہے بارہ کے بارہ اماموں جانتے ہیں کیوں رسولِ خدا رسولِ خدا کی وجہ رسولِ خدا آنسوں سرکتے تھے چچا کو یاد کر کے میرے چچا کا کلیجہ چبایا اس نے کہا سینہ کھول اس نے بقیدہ پورا نشان لگایا اور اس نے سینہ کھولا اور جنابِ حمزہ کا کلیجہ نکالا اس نے چبایا کھانا چاہتی تھی کہا کہ نہیں چبرا مجھے ہار بنا دے میں کلیجہ پہن کے جاؤں گی حضرتِ حمزہ کا پھر دل نکالا میں کورا نہیں پہنچا تھا تھا مسلح کیا پھر کہا ان کی ناک کو کٹ ہونٹوں کو کٹ ان کے کان کٹ آنکھیں نکال انگلیاں ساری کٹی پاؤں کی انگلیاں کٹی جب رسولِ خدا آئے تو رسولِ خدا زمین پہ گر گئے صابر نبی کہتے ہیں نا حضرتِ عیوب آکے رسولِ خدا کو سلام کریں گے اتنا صبر ہے رسولِ خدا کا لیکن جب رسولِ خدا نے دیکھا نا اپنے چچا کو اس حالت میں تو زمین پہ گر گئے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ رسولِ خدا کے لیے سب سے سخت دن جنابِ جعفرِ تیار کا دن تھا جب بازو خلم ہو گئے اور اس سے بھی زیادہ سخت دن تھا اہد کا کہ جب جنابِ حمزہ کا مسلح کے سینئر کو چاک کیا ہاتھ و پاؤں کی انگلیاں کٹی پروں میں پورا تو مجھے معاف کر جائے گا لیکن میں پورا پنگنا چھا رہا ہوں چوتھے امام کہتے ہیں کہ ہر ہر امام جنابِ سیدہ مولا علی یاد کر کر کے روتے تھے کہ کتنا روئے رسولِ خدا آنکھیں تک نکال دیں بہت روتے تھے تو جنابِ صفیہ آگئے بہن انہوں نے جب سنا نا کہ چوٹ لگا آئی جب وہ آئیں تو بتایا کہ بھائی کی شہادت ہو گئی خود رسولِ خدا نے نہیں بتایا کیوں جانتے ہیں ایک بہن کو بھائی کی شہادت کی خبر دینا بڑا مشکل کام ہے تو ایک صحابی سے کہا میری پھپی سے کہو وہ شہید ہو گئے تو جنابِ صفیہ نے کہا رسولِ خدا سے کہو میں بھائی کی لاشے پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میری پھپی سے کہو میں نے منع کیا یہ نہیں بتایا کہ کلیجہ نکال دیا ہے ہونٹ کاتے ہیں نا کار دیا تو اب کہا کہ میں نے منع کیا تو جنابِ صفیہ نے ایک جملہ کہا کہاں رسولِ خدا سے کہو ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے سے روکیں گے یہ جملہ سنا رسولِ خدا سے برداشت نہیں ہوا تو آپ رونے لگے کہ میری پھپی اب آنے لگی ہے بھائی کے لاشے پہ جب چچا کے لاشے پہ آئیں گی تو فوراں ناوازی اگر دیر سکے تمیتر دیکھیں اپنی ابا اتاری رسولِ خدا نے جنابِ حمزہ کے چہرے پہ اور سینے پہ اڑھا دی چہرے کو چھپا دو تاکہ بہن نہ دیکھے سینے کو چھپا دو بہن نہ دیکھے جنابِ حمزہ کا قدر بہت بڑا تھا جب ابا اڑھائی نہ تو پاؤں پھر بھی نظر آ رہا تھا اس ملعونہ میں پاؤں کی بھی اگلیاں کار دی تھی تو رسولِ خدا نے روکے گا یہ حالی کچھ پتے لے آئے کچھ جھاڑیاں لے آئیں چچا کے پاؤں چھپا دے میری پھپی بھائی کے پاؤں بھی نہ دیکھے کیسے پڑھوں گا تو ایک مرتبہ فرمایا کہا چھپا دیا کہا اب پھپی کو لے آئے رسولِ خدا نے اپنے آنسو صاف کیے اب پھپی کے سامنے نہیں روں گا کیونکہ بھائی کے لاشے پہ جب بہن آتی ہے نا برداشت نہیں ہے کہا اب پھپی کو لے آئیں میری جیسی آئی نا جنابِ صفیہ تو جنابِ صفیہ نے دیکھا کہ چادر ہے ابا ہے زمین پہ بیٹھ گئی اور بین کرنے لگی کہا حمزہ میں ناز کر کے کہتی تھی میں حمزہ کے بہن ہوں میرے بھائی آج میرا بھائی نہیں رہا آج میرا مان چوٹ گیا میرا بھائی چلا گیا جنابِ صفیہ زمین پہ بیٹھ گئی زمین پہ بیٹھ کے رو رہی تھی بین کر رہی تھی اچانک آگے بڑی اور چہرے سے ابا ہٹا گیا بس جیسے ہی ابا ہٹائی نا تو جنابِ صفیہ نے جملہ کہا کہ میرے بھائی کا مسلح ہو گیا یہ جملہ کہا اور زمین پہ گر گئی بہوش ہو گئی برداشت نہیں کر سکی میرے بھائی کا مسلح ہو گیا جب بہوشی کے عالم میں پڑی تھی میرے تک دیکھ سکتے ہیں تو دو بھتیجے موجود تھے ایک بھتیجے کا نام چھا محمد دوسرے بھتیجے کا نام چھا علی دونوں آکے پڑھے دایاں بازو رسولِ خدا نے پکڑا پھپی کا بایاں بازو مولا علی نے پکڑا جنابِ صفیہ کو زمین سے اٹھایا دونوں نے سہارا دیا رسولِ خدا نے کہا یا علی پھپی کو مدینے لے چلیے رسولِ خدا سے برداشت نہیں ہوا ایک بہن بھائی کے لاشے پہ ایسے روئے اب میں سوال کروں ایک اور بہن ہے نام ہے زینب وہ بھی ایک بھائی کے لاشے پہ آئے ہیں جب وہ بھائی کے لاشے پہ آئے ہیں وہاں بھی ایک بھتیجہ موجود تھا بھتیجہ کا نام ہے سجاب جب بی بی آئی نا بھائی کے لاشے پہ اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا نہیں تو آنچے بند کر کے کرملا چلیے بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے چھے بی بی نے بندھے ہاتھوں سے ایک مرتبہ رسولِ خدا کا نام لے کے کہا واہ محمدہ نانا ذرا آکے دیکھیں آپ کو حسین مارا گیا پھر بی بی نے جانتے کس کا نام لیا واہ علیہ ہائے میرے بابا لیا آکے دیکھیں پھر تیسرا نام لیا واہ حسن پھر اپنے بھائی مانا حسن کا نام لیا جب بی بی روتے روتے چھک گئی میں پھر کہا واہ فاطمہ اللہ ذرا آکے دیکھیں میں نے ساری بہنیں نہیں بیان کی پہلی بی بی جنابِ پرسوم جنہوں نے موسیٰ کے ساتھ گئی اللہ نے ذکر کیا دوسری بی بی جنابِ صفیہ تیسری بی بی جنابِ زیند جانتے ہیں چوتھی بی بی کون ہے نام ہے فاطمہِ ماسومہ بھئی ابرونے میں بخلہ کیجئے گا مجھے بتا گیا کہ آج تابوت برامت ہوگا میری بہنوں سے درخواست سے ذرا تلاش تیجئے گا آج جنابِ ماسومہ کی بہنیں آئیں گے میرا دل کہتا ہے شام سے شاید کچھ بی بی آ جائے اجروں کو ملے کیوں یہ بھی وہ بہنیں جو بھائی کی محبت میں مدینہ سے چلی آپ جانتے ہیں نا بہنوں کو بھائی سے بڑی محبت کیا کہا سارے بھائیوں کو ملایا وہ میرے بھائیوں میری بہنوں ہمارا ایکی بھائی غریب الغربہ وہ خلاصان چلا گیا کہ بھائی کو تنہا چھوڑنا سب میرے ساتھ چلو سارے بھائی بہن چلے جب ساوا کے مقام پہ پہنچے نا کم سے بہر تو معمون ملعون کو پتا چلا مولا امام اللہ کے بھائی بہن آ رہے ہیں ملنے کے لئے اس نے فوج تیارتی کا سب سے کہو مولا کے سارے بھائیوں بہنوں سب کو مار دے کبھی بھی عورتوں کو نہیں مارا جاتا مصدورات کو نہیں مارا جاتا مولا کی بہنیں تک شہیدہ ہیں میں سارے نہیں پڑھوں گا مسائل ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے انہوں نے ایک مرتبہ جنگ کی مولا امام رضا کے بھائیوں نے بڑا مقابلہ کیا مقابلہ کیا لیکن وہ پوری فوج تھی یہ مسافر تھے پردیس میں تھے آپ جانتے ہیں انسان پردیس میں بھوکا پیاسا بھی ہوتا ہے بھوکے پیاسے سے لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے بس پر مقابلہ وہ سارے بھائی مارے گئے جب وہ انہوں نے سب کو مار دیا وہ چلے گئے اب کچھ بہنیں رہ گئیں جو ابھی تک زندہ تھی جنابِ معصومہ کو کسی سے پتا چلا کہ یہاں قریب میں قم شہر ہے جہاں میرے بابا کے ماننے والے ہیں اور وہ سارے مسائل برداشت کرنے گے میبی کو جب پتا چلا میرے بابا کے ماننے والے ہیں آپ جانتے ہیں بیٹیاں باپ سے بھی رکھتی ہیں میرے بابا کے ماننے والے فوراں بی بی نے کہا مجھے کم لے چلو ایک آدمی وہ سب نے خاندر ہے جب دوسرے سارے کے سارے بہار آئے کم شہر سے کہ کون ہے کہ موسیٰ کاظل باب الحوائج کی بیٹی آئیں انہوں نے سنا جملہ اگر سنئے گا برداشت کرنی ہے اگر معذرت کے ساتھ مجھے معاف کر دیجئے گا جب بی بی چلی نا تو بی بی کی اوٹنیاں سب کے سب ساری اوٹنیاں ماری گئیں بی بی پاؤں سے پیدل چاہ رہی آنے والے نے خادمہ سے پوچھا یہ بی بیاں جہاں سے گزرتی ہیں زمین سرخ ہو جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ بی بیاں نالین ٹوٹ گئے ہیں پاؤں زخمی ہیں جب یہ پتھروں پہ پاؤں رکھے رکھے چل گئی ہیں تو سارے رسے میں وہ رونے لگا کہا ارے امام کی بیٹی اور پاؤں اتنے زخمی اس نے کہا میں امام کی بیٹیوں کے لئے نالین لے آتا ہوں بی بیوں نے کہا نہیں بس ہمیں قم لے چل ایک مرتبہ اس نے کہا کہ باہر رکھ جائے قم گیا کہا یہ سارے سیاہ پرچم اتار دو کہا کیوں کہا مولا کی بہنیں آئی ہیں کہ تم کیسے سیاہ ہو ہم امام کا غم نہ منائیں کہا نہیں پردیس میں بہنوں کو بھائی کے مرنے کی خبر نہ دو بی بیاں بڑی خسرت سے آئی ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ بی بیاں سنیں کہ بھائی مارا گیا پردیس ہے کہیں ان کے دل نہ ٹوٹ جائیں سارے سیاہ پرچم اتار دو سیاہ پرچم اتارے ایک مرتبہ ایک گھر دیا اس کا نام ہے بیت نور آج اب تم جائیں گے نا ابھی بھی وہ گھر ہے اب تو وہاں پہ محرات بنا دی گئی اسے ذری لگا کے سجا دیا گیا ہے وہاں ایک گھر تھا ایک مومن کا اس نے کہا سارا گھر خالی کر دو تو سب بی بیوں پر نکال دو یہ امام کی بیٹیاں ہیں لوگ ایسے بھی ہیں زندانوں میں نہیں رکھتے جو ماننے والے ہوتے ہیں نا وہ امام کی بیٹیوں کے لئے گھر خالی کر دیتے ہیں تک گھر خالی کر دو یہ امام کی بیٹیاں ہیں میں بھی پورے مسار پڑھنا چاہ رہا تھا میں میرے پاس آج جو کچھ ہے نا جنابِ معصومہ کم کا صدقہ ہے میں نے بی بی کے ذریعے پر بڑے وہاں پہ بہت کچھ موجزات دیکھے جو کچھ مجھے ملا ہے نا میری ماں کے دعا سے جنابِ معصومہ کم نے مجھے عطا کیا ہے میں اگر آج نہ پہوں مسار پہنا تو پھر میرا دل مطمئن نہیں ہوگا پتہ نہیں اگلے برس مجھے موقع ملے ہم میں کون اگلے برس ہو کون نہ ہو آج رونے میں بخلنا کی دیا گا اس نے اپنا گھر خالی کرایا بیٹو نور خالی ہو گیا بی بیاں وہاں عبادت کر دیتے آج بھی محراب ہے یہاں جنابِ معصومہ نے عبادت کی تھی بی بی عبادت کروے گی آجانک ایک دن بی بی کے کانوں میں آواز آئی کوئی خاتون بھوڑ ہو گئے کہتے ہیں ہائے امامِ رضا ہائے مولا رضا مارے گئے بی بی نے آواز دی اپنی خاتمہ کو اس خاتون کو اندر بلاؤ خاتمہ گئی ایک مرتبہ کا آپ کو مولا کی بہن نے بلایا ہے کہ کون سے مولا کیا کہا کہ مجھے فارس سے نہیں آتی اندر آو بلایا وہ خاتون آئی رونے لگی بار بار کہتی ہائے مامِ رضا مارے گئے جنابِ آپ جانتے ہیں نا پردیس ہو اور بہن بڑی حسرت سے بھائی سے ملنے آئی ہو اور اچانک خبر ملے بھائی کو زہر دے دیا گیا ایک مرتبہ جنابِ معصومہ نے پوچھا کیا بات چاہ کیا کہہ رہی ہو کہا کہ بی بی آپ کیسی شیعہ ہیں آپ کو نہیں پتا شیعہ کے آٹھنے مام کو زہر دے دیا گیا بی بی نے ایک مرتبہ خلاصان قدو کیا کہا بھائیہ میں مدینے سے آئی چاہی آپ نے میرے آنے کا انظہار لے کیا بس میں بی 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 مار ہوئی چند دن گزر گئے بی بی روتی رہتی تھی سینے پہ ماتن کرتی ہائے میرا بھائی مارا گیا ہائے مامِ رضا میں کہوں گا بی بی تین دن آپ روتی نہیں پہ رخصت ہو گئیں چار ربی لنول کو کیوں آپ کو پتا جنہا میرا بھائی مارا گیا اے معصومہِ قوم آپ نے نہ دیکھا کہ بھائی کو زہر کیسا دیا بی بی اگر آپ کربلا میں ہوتی اور آپ دیکھتی آپ کے دادا کے گلے پہ خنجر چلا بہنوں کی چادریں نیزے سے چھینی گئی یتیم بچی کو تماشے لگے بالوں میں ایک شمر نے ہاتھ دالا بھائی مہدی پہننا چاہا رہا مجھے معاف کر دیجئے اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ابھی سنیں گے دو جملے اور پہنے ہیں بڑا بڑا جید علماء نے لکھا کہ ساری بی بیاں مومنہ جمع ہو گئیں ارے یہ امام کی بیٹی ہیں امام کی بہن ہیں امام کی بھوپی ہیں امام کی پروتی ہیں سارے مومنہ جمع ہو گئیں بی بی کو اوصل دیا کفن دیا تابوت اٹھا جب لائے نہ جہاں پہ آج روزہ ہے کہا کون دفنائے کہا ہمیں سے کوئی بھی بی بی کا محرم نہیں ہے سارے مر تھے ایک مرتبہ کسی نے کہا موسیقی خضرت سب سے بزرگ صحابی ہیں امام کے یہاں موجود ہیں بزرگ ہیں ان سے کوئی قبر میں اتجنے ہوں ان کا نہیں میں بہت گنہگار ہوں یہ محصومہ ہے پتہ نہیں کیسے پیش کرو میں کہوں گا یہاں کمسکم مومنین جنازے میں تو ہیں شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی بی بی کا جنازہ اٹھا وہاں ایک بھائی ہاتھوں میں زنجیریں گلے میں تو لاشہ اٹھا کے رو رو کے گہرہ بابا اپنی میٹی کا لاشہ لے لی دے ایک مرتبہ سب نے کہا ہے موسیقی خضرت آپ آگے مرے دفنہ دیں سب پریشان کرے تھے قبر میں کون اترے قبر میں کون لاشہ دے تو ہمارے بڑے بزرگ علماء نے لکھا اتنے میں دیکھا ان کا دریاء ہمیں اس دریاء پہ دو افراد چلتے ہوئے آ رہے ہیں سب نے دیکھا وہ قریب آئے ایک مرتبہ آنے کے بعد کہا سب حج جاؤ ہم دفنانے آئے ہیں ایک قبر میں اترا دوسرے نے ہاتھوں پہ لاشہ اٹھایا ہاتھوں پہ جنازہ اٹھا کے جو قبر میں اترا اسے لاشہ دیا ایک مرتبہ جب وہ جانے لگے نا تو ان میں سے جو جوان تھے جو ابھی موخش سے ان سے پیچھا آپ کون ہے کہا یہ میرے بابا اور میں اس مرہومہ بی بی کا بھتیجہ ہو ہمارا عقیدہ ہے کہ امام شہادت کے بعد بھی زندہ آ سکتے ہیں پتہ نہیں میں کیسے پڑھوں گا بعض علماء کہتے ہیں کہ بی بی کی شہادت بعد میں ہوئی ہے اس لیے میں رضا علیہ السلام آئے تھے مجھے نہیں معلوم میں کیسے پڑھوں امام بعد میں بھی آ سکتے ہیں پہلے بھی کیونکہ ورائت کے مالک ہیں اب اس میں بحث میں نہ جائیے گا امام نے قبر میں لاشا ایک امام نے دیا دوسرے قبر میں لاشا رکھنے والے اگر ایک ہاتھوں پہ لاشا ہو اور وہ مشکل کشاہ ہو اور حسنین چھوٹے ہو باقی سب نہ محرم ہو تو مولا کیا کہیں گے تو تمام شیعہ علماء نے لکھا مولا نے رو کے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے ایک مرتبہ دو ہاتھ کبر سے اٹھے کہا یا علی میری امانت لوٹا دے مولا نے لو کے کہا یا رسول اللہ یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے بس بھئی میں ایک گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا تابوت تو برامت ہو گیا ہوگا ہاتھوں کو بلند کریں گے آج جب تابوت اٹھایا جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں ہم وہاں نیچے ہم اپنی حسرت پورے کر رہے ہیں ہم اسی لیے کاندھا دیتے ہیں کہ ہم وہاں نیچے لیکن اگر کسی کا تابوت اٹھا ہی نہ ہو اور لاشا دھوٹ میں پناہ رہا ہو اس امام کے بیٹے کو کتنی حسرت رہی ہوگی میرے بابا کبھی تابوت اٹھتا لوگ آتے کاندھا دیتے لیکن ہائے حسین آپ کا لاشا تین دن تک پناہ رہا پروردگارہ واسطہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا ہمیں بارویں امام کا ظہور دیکھنا نصیر فرما روایات میں ہے امام کی حدیث ہے اللہ کا حرم ہے وہ ہوا مکہ اور وہ مکہ میں ہے اِنَّا لِرَسُولِ اللَّهِ حَرَمًا بے شک رسولِ خدا کا بھی ایک حرم ہے وہ ہوا فی المدینہ وہ مدینہ میں ہے پھر مولا کہتے ہیں اور ہمارے جد امیر الامین کا بھی حرم ہے وہ نجف میں ہے پھر مولا رو کے کہتے ہیں اور ہم اہلِ بیت کا بھی ایک حرم ہے وہ قم میں ہے کہا جو بھی قم جائے وہ یاد رکھے اشو آلِ محمد یہ آلِ محمد کا آشیانہ ہے پروردگارہ روزِ قیامت کہا جاتا ہے جنت کا ایک دروازہ قم اور اہلِ قم کے لئے کھولے گا پروردگارہ ہمیں ان شیعوں میں محشور فرما جو بی بی معصومہ قم کے ماننے والے ہوں پروردگارہ یہ ہے نا روایات میں کہ جو دشمنان اہلِ بیت ہوں گے وہ قم سے دور ہوں گے اور جو قم کے ماننے والے ہوں گے قم اور اہلِ قم کی بہت دات تعریف ہے پروردگارہ ہمیں جنابِ معصومہ قم کی زندگی میں بار بار زیارت نصیف فرما آخرت میں جنابِ معصومہ قم کی شفاعت نصیف فرما دشمنان اہلِ بیت کو نیست و نابود فرما اسے ممارکہ کو ترقی انعایت فرما خدمت کرنے والوں کی توفقات میں اضافہ فرما جو ہاتھ بلند کسی کو رد نہ فرما پروردگارہ تجھے واسطہ جنابِ زینبِ قبرہ کی عظمت کا پروردگارہ بہت سے باتیں میں پڑھنا چاہتا تھا بہت سے بات انسان سوچ کے آتا پڑھنا نہیں پاتا زندگی ملی بحلت ملی کبھی دوبارہ پیش کروں گا پروردگارہ تجھے واسطہ جنابِ زینب کی عظمتوں کا ہمیں دوبارہ شام کی زیارت نصیف فرما پروردگارہ عراق و شام کے روضوں کی حفاظت فرما جنت البقی جنتِ معلہ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیف فرما پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے پروردگارہ جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ آجلہ نہ جائے بے اولادوں کو اولاد انعائیت فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیکو سالح بنا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما مقروضوں کے قرضے ادا فرما پروردگارہ حج و زیارات کی تمنہ رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیف فرما پروردگارہ ہمارے تمام زائرین کی حفاظت فرما ہندوستان میں اس وقت مسلمان میں کھیلات خراب ہیں کشمیر میں پاکستان میں افغانستان میں ایران عراق شام بحرین یمن ناجیریا برما لبنان سب کی حفاظت فرما پروردگارہ آخری آخری ایام ہیں ازداری کی حفاظت فرما ازداروں کی حفاظت فرما آخری واسطہ دینا ہاتھ بلند کر لیجئے پروردگارہ حاضرین کی اگر کوئی بھی حاجت ہوگا کوئی پریشان حال ہے تجھے واسطہ صاحب الزمان کی مظلومیت کا امام زمانہ بہت مظلوم ہے آج ایک جملہ کہوں گا امام زمانہ کی زیارت نحیہ کے جملہ ہے اے میرے جد حسین میں ظہور کے بعد صبح و شام آپ پہ گریہ کروں گا اور اگر میرے آنسو خوشک ہو گئے تو بدل دنوع دمہ تو میں آنسووں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا اے میرے جد آپ کے اوپر گریہ کرنے پہ میری پھپیوں کو تازیانیں مارے جاتے تھے میں روکا جاتا تھا اب میں صبح و شام آپ پہ روں گا میں مدبا کروں گا مدبا یعنی بین کر کر روں گا کتنے مظلوم مولا حسین کے امام زمانہ بین کریں گے امام زمانہ پھر ایک ایک امام حسین کے ایک ایک عزو کو یاد کر کے سلام کرتے ہیں سلام کٹے ہوئے گلوں پہ سلام ٹوٹی ہوئے پسلے ہوں پہ سلام اس سر اقدس پہ جو نیزے پہ بلند تھا پھر کہتے ہیں سلام اس گلے پہ جس کو پس سکاتا گیا پھر مولا کہتے ہیں سلام ان لبوں پہ جہاں چھڑی چلائے گئے کتنے امام زمانہ کو درد ہے اپنے جد حسین کا امام زمانہ میں آپ کو پرسہ دیتے ہیں آپ کے جد حسین کا پروردگارہ ہمیں تمام آئینہ علیہ وسلم کے روزوں کو صحیح دیکھنے کی توفیق نہ تھا ہمیں زندگی میں ان کی زیارت مصیح فرما آخرت میں ان کی شفاعت مصیح فرما ربنا تقبل منہ انکہ انت سمیل علیم بحق محمد وعالی قیبین الطاہرین المعصومین ماتنے حسین 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 ماتنے حسین